بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یورٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو نوول یارم قس نمبر تری وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ائرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے پل گھوم گھوم گئی مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے اس نے مہوں پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا بھلے سے دیکھیں اسے پروا نہیں تھی وہ گھیرت اور صفیت شلوار اور گول دامن کمیز میں ملبوس تھی اس کا صفیت لمبا ڈوبٹا مانچسٹر ائرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ علج رہا تھا اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل کھوم کر کہا میں آ گئی ہوں مانچسٹر میں اب کبھی نہیں روں گی اور تم مجھے کبھی نہ رولانا خوش بختی کا اگر کوئی نقارہ تھا تو وہ اس وقت امرہ کا یہی نعرہ تھا مسررت و شاد مانے کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم گھوم جانا تھا سکون و راحت کے دریاء کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو وہ امرہ کا وجود سارا تھا وہ ایڑم سے ازادی کے شدید احساس میں کھیر گئی تھی یہ احساس بہت خوش تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے اور یہاں اسے سب امرہ کی حیثیت سے جانیں گے اور بس جہاں صبح ہوگی شام اور رات لیکن کوئی آ نہیں دکھوں کے سب بادل چھٹ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں پرس اگیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید ڈوبٹا جہاز کا بادبان بنا اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں روا کرنے لگا ایک امریکی ٹین ایجز اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹیوب میوزک بینڈ کا گانا بجا رہا تھا بنگال کی سہر کی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہت سے اسے پھونکتے بنگالی نو بیہاتہ دلن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرکوشیاں کر رہی تھی بنگال کی شرمہت اور اس دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا وہ فداسی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجز اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے مسکراہ مسکر کر دیکھنے لگی اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا وہ تین گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ اگلے تین گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی بلکہ وہ تین دن میں انتظار کر سکتی تھی اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا اسے اپنے نام کا بورٹ دھور سے آتا ہوا نظر آیا لانگ کراس بیک لٹکائے ایک چائنیز میں ایک سکورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی میں ہوں امرہ وہ لپک کر اس سکورین لڑکی کی طرف لپکی ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائی بائی کہنے آئی ہو اوہ سلام سوری مجھے دیر ہو گئی کوئی بات نہیں چلیں امرہ نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا اس نے ہیلو کی بجائے سلام کہا دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے پھر مجھے آنا پڑا زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا امرہ کی شکل بنی پھر اس کی ہسی نکل گئی ہانہ آگے آگے چلنے لگی وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرہ کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں بلڈنگ تک آئیں سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آگئیں فلیٹ خالی تھا وہ کمرے سامنے چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن امرہ کی آنکھیں آزاز یہ کھل گئی ایسا ساف ستھرا فلیٹ میری لیے واو ہانہ اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں دو سنگل بیٹھ رکھے ہوئے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹریس بچھا دیا گیا تھا جہاں میٹریس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کے چند قدمی جگہ تھی یہ آپ کا بستر ہے اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرہ کا مہوں بن گیا وہ کیوں سوئے نیچے برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا یہ فکرہ اس نے جبرن مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا اور کیونکہ ہاف چینیز تھی تو ذرا سا جھک کر کہا جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانہ نے اسے کافی اور سینوچز بنا دئیے یہ میری طرف سے چھوٹی سی ٹری کو آگی کرتے ہوئے اس نے ایسے خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ انایت کر رہی ہو امرہ دیکھ کر رہے گئی اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خون پیش کیا جا رہا ہے شاید یہ ابتدائی ہو اور اصلی سو پر کھانا رات میں ہو امرہ سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کی گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے اور یہ ابتدائیہ سٹارٹر ہوتا تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے چانا ہے اور جاتے جاتے پھر جاتے جاتے بھی وہ پھر کہ گئی برائے مہدبانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی سٹیڈی ٹیبل پر رکھیں نئے نئے اشکال والے پرفیومز کو سپری کرنے سے اس نے ابتدا کی دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برینڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے اصل نہیں تو یہ کتنا سچ ہے سب کے پرفیومز سپری کرتے اسے کچھ کچھ حقیقی سچ کے انداز ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کوپی ہی خرید دی رہی ہے پورا فلیٹ موتر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سمان رکھا ہوا تھا وہ اسے دیکھنے لگی البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ وہاں نے اتنے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو اور اہد فیرون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی پھر وہ واش روم گئی ایک ایک آئٹم کو چیک کیا فیس واش باڈی واش لوشنز کو دیکھا تاکہ بات ٹپ کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بتخوں کو بھی پھر وہ کچن میں آئی ایک ایک کیبنٹ کو کھل کھل کر دیکھا فوڈ آئٹمز کو سنگا بھی دوسرا کمرہ لوگ تھا لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی دو عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے بڑے پیالے نمہ باؤل میں ڈالے اور میوزک سنتے سنتے کھا گئی پاول کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بن کر کے سنگل بیٹ پر آ کر سو گئی تیس فیصد ادا کیا تھا انہیں کوئی مزاق تھا رات کو بارہ کی بات کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا میس پاکستان پلیز اٹھیں ایک انجانی آواز سے اس کی سماتیں روشنا سوئیں پہلے تو وہ سمجھی کہ یہ خواب ہے سو وہ بدستور سوتی ہی رہی جب دوبارہ میس پاکستان میس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ وہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور اسے سیدھے سیدھے امرہ کیوں نہیں کہہ رہے لیڈی امرہ پلیز ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ سپریے کر دوں گی انٹرسٹ می اس کی وہ دنیا کی گندی ترین بو ہے کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے امرہ تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نیہاری کھا رہی تھی اسپریے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی وہ صحیح کہہ رہی تھی وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی دادا وہ چلا کر اٹھ بیٹھی ابھی میں نے سپریے نہیں کیا اس نے کندے اچھکا کر سپریے کی بوتل پر ڈھکن رکھا وہ اپنی سرکھ بوجل آنکھوں سے گھیری سب آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نین کے بوچ سے بند ہو رہی تھی اور اسی گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنے ہاتھ پیر بھی سب سبز دیکھ رہے تھے اسپریے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کی قریب آیا اس نے خفا سہ ہو کر ہاتھ سے پری کیا اس باہر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں اوف کیا بھلا تھی یہ سپری کیا ضرورت تھی اس ایجاد کرنے کی کیا اس کے بینہ ترقی نہ ہو سکتی تھی دنیا میں کتنا خیر محذب انداز ہیں یہ امرہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں غیر محذب شاید اس نے ہسنا چاہا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے امرہ نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانشستر میں آمد کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کر دیا دیر کتائی نہیں کی کیوں کرتی دیت اس بار سبز آنکھیں تن سے اسے دیکھنے لگیں باہر آ جائیے لیڈی امرہ کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی مانشستر میں کوئی ضرورت نہیں تھی تو وہ موں ہاتھ دھو کر باہر آ گئی اس نے جان بوچ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار لیکن باہر لاؤنچ میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی نہ ہی کھانوں کا اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی البتہ ایک نہ دو پورے پانچ کا مجمع باہر بیٹھا ہوا تھا اور میز پر نوڈلز کا وہ باول رکھا ہوا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے ہوئے تھے اور یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا وہ مجمع اسے دیکھ رہا تھا گھور کہنا بھی کچھ خلط نہیں ہوگا ویسے بیٹھ جائیے بھورے بالوں والی نے کہا جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندی چھوٹی دائیں شانی کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے انہیں مارے بھورا سام کھڑکی کی چوکٹ پر بڑا جھول رہا ہو امرہ بیٹھ گئی شاید کھانے سے پہلے متعرف ہونا ہوگا یہ میس پاکستان ہے امرہ ہانہ نے کہا ہانہ کا وہ دوستانہ جوش کہا گیا امرہ نے ایسے ہی سوچا ہائے میں للی کول ہوں سکارٹ لیند سے سپری والی نے اپنا تعرف کر آیا میں شرلی مارگوٹ بھورے بالوں والی نے کہا لیکن وہ مسکرا نہ سکی آئی ایم ہیٹی لو میں جرمنی سے ہوں بہت لمبی اور بہت ہی پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا امرہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حسی اس کی آمد سے یہ کعبوں سے باہر ہوئی جا رہی تھی میں غدار ہوں شکاگو سے لڑک کھڑاتی اردو میں آواز آئی مردانہ ہیئر سٹائل کی حامل جیسے وہ سوفیا کرسٹینہ ٹائپ سمجھ رہی تھی وہ غدار نکلی یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی ازرا کے لگا دی جاتی تو شاید پھر کہیں جا کر بس تھوڑی سی وہ ازرا 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 لگتی پھر برخیر وہ جان جائے گی کہ اب یہاں جو ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کو نہیں ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہانا نے بولنا شروع کیا میں صرف واش روم گئی تھی وہ صاف مکر گئی ہانا کا مو کھل گیا یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی یہ شرلی نے میز پر رکھے بول کی طرف اشارہ کیا مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں یہ تو پہلے سے یہاں رکھا ہوا تھا شرلی کی صرف یہ ہی کہنے پر وہ اقیقتا ڈر گئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر بول کو دھو کر کیوں نہیں رکھا ابھی امرہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بول دھو کر رکھ دیتی تو بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہانہ کے نوڈلز کہاں گئے ٹھیک ہے امرہ آپ جا کر سو جائیں سوری آپ کو ڈسٹرپ کیا شرلی نے کہا اور کھانا وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی وہ پانچوں پہلے اسے پھر آپس میں دوسرے کو دیکھنے لگی بیٹی لو نے گو مو پر ہاتھ رکھ لیا لیکن امرہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہاسی کو قابوں میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے ازارہ نے پوچھا نہیں لگی پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا اس سے یہی بات بن سکی لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے لیے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے یہ کیا سارے انگلیش کھانے یا کچھ دیسی بھی ہیں ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی شرلی نے کس قدر مطانت سے کہا کھلاتے بھی نہیں اس نے اردو میں کہا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا بس ازارہ نے اسے گھور کر دیکھا وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر آ کر سو گئی باہر بن بنا ہٹ ہوتی رہی تیس فیصد ادا کیا ہے وہ سو گئی اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیہ ہی نکل گئی اوف اتنی صفائی اتنی خوبصورتی بلڈنگ کے جس راستے سے اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا جہاں سر سبز گھانس کا ایک کھلا قطع تھا اور اس سر سبز گھانس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں دھیر سارے پھول کھلے ہوئے تھے قطع کی پار سڑک تک جس پر دور دور تک گرد تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نو انسان زمین پر اتر ہی نہیں اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مجھول ہے کمرہ خالی تھا سارا فلیٹ یہ خالی تھا بیٹ کورس بے شکن تھے سٹیری ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز فیس واش غائب ہو گئے تھے اور کچھن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چھٹ رکھی ہوئی تھی تمہارا ناشتہ انڈا جیم چار ڈبل روٹی کے پیس دوت اور شگر ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی اور سائٹ ٹیبل پر رکھا ایک ادھر ٹی بیگ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پیروکر درمیان میں چھوٹا سا تالہ لگا دیا تھا امرہ کو ایک معمولی سا چھٹکا سا لگا یہ سب دیکھ کر بس یہ معمولی سا اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی اب ظاہر ہے اسے خودی فون کرنا ہوگا اگر وہ اس معمولی سے چھٹکے کے بارے میں لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا دوسری چٹ فریش پر لگی ہوئی تھی نو بجے آ کر ڈر بی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی تیار رہنا ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی ٹھیک نو بجے ڈرلی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی میں ڈر بی ہوں مجھے شرلی نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے آؤں میں امرہ ہوں میں آج پہلے بار یونیورسٹی جا رہی ہوں یہ تمہیں دیکھ کر بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ مسکرائی اور امرہ کو اس کی مسکرائی بہت اچھی لگی ان امرہ کو اس کی گسی ہوئی چینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگیں اور اس کے بریسس والے دانت بھی کیونکہ وہ مانشسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی اسے سب اچھا ہی لگنا چاہیے تھا آج آج جلدی سے پھر ڈربی تیزی سے باہر نکلی فلیڈ کو لاک کر کی وہ اس کے پیچھے آئی اور ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی ہوئی تھی آجاؤ بیٹھ جاؤ اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشس کی طرف اشارہ کیا تو اس پر ڈراب کرنا تھا اسے اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا کیا ہوا آجاؤ میں تمہیں گراؤں گی نہیں لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں امرہ اردو میں بڑھ بڑھا کر رہ گئی وہ اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی پھر اپنی ہسی دباتی رہی سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور دربی کے پیچھے مو چھپائے وہ اپنی ہسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادوان کے دریہ یا مانسچسٹر پر ہوا کا سنگ کرتی رہی دادا اس کے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانسچسٹر کٹا ہو جائے دادا زندگی کیسے کبھی ہمیں چھوٹے معمولی بے خار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے دادا مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پھرو دیئے اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چننی منی سی پونی میں بان رکھا تھا اور جو خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنگ کا ٹیکہ تھا ہوا میں لہرات وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کو ناکام کوشش کر رہی تھی ڈربی سنجید کی سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بھگی دوڑ رہی ہو سارا راستہ وہ امرق کی ہسی کے آبشاروں کی بوچھار سہتی رہی اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا کتنی موٹی ہو تم جوگنگ کیا کرو ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی اس کی پشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا اور اب وہ آکسفورٹ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز امارات کس این سامنے کھڑی ہے یونیورسٹی میں کیمز کی آرک کے نیچے جس کے اوپر پڑے سنیرے حرف میں یونیورسٹی آف مانشسٹر جڑا تھا جس کی بنیاد ایٹین ٹوئنی فور میں رکھی گئی علم حکمت انسانیت جس درستگاہ کو کا موٹو ہے جو تقریباً چاریس ہزار کے قریب سٹوڈنٹس کو فیض یاب کر رہی ہے دنیا کی دس بہترین درستگاہ وں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانشسٹر وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی اس طرز تعمیر کی امارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھی یہ اسے کچھ لاہور اچائب گھر جیسی بھی لگی اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساز دا یہاں اکھٹے کیے گئے ہیں وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیئے گئے ہیں ہاں ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جل بہت کچھ جان جائے گی بہت کچھ سٹوڈنٹس کا جم کفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفرد تقسیم کی جا رہی ہو جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا آ جاؤ امرا ڈربی کافی آگے جا چکی تھی امرا اس کے ساتھ چلنے لگی اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھیں اور کس طرف کو چھوڑ دیں اور دل یہ بھی جا رہا تھا کہ سب دو رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں اور سس روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے امرہ تیس چلونا ڈربی نے بیس قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی اس آواز پر قدم قریب ہو گئی ڈربی سرسر گراؤن میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا امرہ کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا وہ دس بارہ لڑکی لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فورا پہچان لیا تھا باقی ازرا کو پہچان میں اسے تھوڑا سا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی اسلام علیکم اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھفرائے آواز میں کہا اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعرف کرا دیا اس دوران وہ جس خلوص سے ملتے رہے امرہ ہلکی پھلکی ہوتی گئی وہ بلا وجہ ان کی دباؤں میں آگئی تھی یہ سب تو بہت اچھے ہیں دائم اور دو لڑکیاں انہیں اور اسے ساتھ لے گئے یونیورسٹی کینٹین میں آگئیں اور اسے کافی پلائی جب وہ کافی کی آخری چسکی لے رہی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی مس امرہ کیا آپ مجھے مکمل سنجید گی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی میں وعدہ کرتی ہوں اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چوکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کہتے ہیں پکا وعدہ میں رات میں چوکلیٹ نہیں کھاؤں گی گرڈ کیونکہ مجھے کچھ شخصہ ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں من بولیے گا امرک امرک کو اس کی بات کچھ شخصہ ہے اب مانسٹسٹر آ چکی ہے مجھے نظر آ رہا ہے امرک کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی امرک کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی مجھے